آگے بڑھتے ہیں آئی ایم ایف کے مطالبے پر راکین پارلیمنٹ بھی بول پڑے ہیں کہتے ہیں سرکار کو اپنے اخراجات میں کمی کرنا ہوگی عوام پر اس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے مزید کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں آمنہ علی کی یہ ریپورٹ بہران آئی ایم ایف کے مطالبے پر کیا سرکار کو اخراجات کم کرنے چاہیے یا ان کا بوجھ بھی عوام کو ٹیکسز کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا اس حوالے سے راکین پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں آئی ان سے جانتے ہیں یہ مانگنے جاتے ہیں تو جہاز بھر کے اور سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کر اور یہ کشکول لے کر پہنچے ہو ہوتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو ان کو اپنوں پر کٹ لگانا چاہیے اب ہم پر ٹیکس وزید نہیں ڈالنا چاہیے اخراجات کو کم کرنے کیلئے کرنا چاہیے بالکل تمام اخراجات بند ہونا چاہیے آپ نے ہماری جو پھیلے سے ہے اخراجات اس میں کمی کیا جائے آئی ایم ایف سے جو پیکیج اگر لینے جا رہے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں سننی چاہیے میری سوچ کے مطابق دو سال ایسے حالہ طور آپ کو بگتنے پڑیں گے جتنے بیروکریٹس ہو چاہے پولیٹیشن ہو چاہے پارلیمنٹ کے ممبران ہو کوئی بھی ہو یہ اپنی تمام تر اخراجات پر کنٹرول لے کے ہیں آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومتی عراقین پارلیمنٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ حکومت کو کابینہ میں کم ہی کرنی چاہیے تاکہ اس سے سرکاری اخراجات میں کم ہی لائے جا سکے نہ کہ سارا بوجھ ٹیکسز کا عوام پر ہی ڈالا جائے کیامرامین شبیر ماسون کے ساتھ آمنہ علی بول نیوز پارلیمنٹ ہاؤز اسلام آباد خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ